امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج کی پیاری حدیث کے ساتھ پھر سے شروعات کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو خواب کی تعبیر بتائی جائے گی وہ بھی بات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی اور نکی بات بھی ایک صدقہ جاریہ ہے جتنا ہو سکے اس کو آپ کھلا دیں جو قاضی بنایا گیا اس کی حالت یوں ہوئی کہ جیسے بغیر چھوڑی کے زباہ کیا گیا دنیا بیماریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماریوں کی ہی طرح ہیں جب تم اپنے عالم کو دیکھو یعنی کہ جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ وہ اپنی دینی امورس میں آسانی پیدا کرنے میں مشہول ہے تو تم جان لو کہ اس نے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو خواب کی طبیعی بتانے جا رہی ہوں جیسے کہ میں نے سورہ خواب کے بارے میں بتایا اگر آپ خواب میں زرد رنگ کا آلو دیکھتے ہو یا زرد رنگ کا آلو کا جو اوپر والا خون ہوتا ہے چھلکہ ہوتا ہے اگر وہ زرد رنگ کا ہے یا اندر سے آلو بہت زرد رنگ کا ہے تو یاد رکھیں زرد رنگ کے آلو کو دیکھنے کی خواب کی طبیع ہے کہ آپ کے پر بیماری آئے گی یا آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری کی طرف سے اشارہ کیا لیا ہے یا کوئی برک تکلیف یا کوئی چھوٹ یا کوئی بیماری جو جسمانی بیماری ہوگی اس میں آپ جو ہے آپ کو لاحق ہوگی اسی نیاد معلومات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا دعا کرتے ہوں کہ اللہ باپ آپ کو ان تمام ویڈیوز کو پھلانے کے تفیقے طرف میں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ